دیکھ رہے ہیں انوی آئیک سری نگر کے ایم پی آگا روحولا نے نیوز ایجنسی سے بات کر کے کہا کہ میں کشمیری پنڈیتوں کو ہاتھ جوڑ کے مافی مانگنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ کشمیری مسلمانوں کی طرح سے بھی میں مافی مانگنا چاہتا ہوں اور اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کا ہے اور جتنا کشمیریوں کا حق کشمیر پہ ہے اتنا کشمیری پنڈیتوں کا بھی ہے بھی اس بیچ کشمیری پنڈیتو کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے یادی ہوگا کہ پرسو ایک انٹرویو ہوا تھا آگا رہولا نے جو ایم پی ہے سری نگر کے انہیں بولا تھا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کشمیری پنڈیتو کو اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے میں اس کو بہت گور سے دیکھ رہا ہوں کہ کشمیری پنڈیتو کو یہ ریہل بیٹیٹ یعنی گھر واپسی کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا ہچکاتی ہیں گورنمنٹ آپ انڈیا کو موڈی جی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں بھی کشمیری پنڈیت تمام نظریں آپ کے اوپر ہمیں لگی ہوئی ہے کہ کب کشمیری پنڈیت کب ہم اپنے گھر واپسی کریں گے لیکن آپ نے جو پرسوں بولا کہ تین سو کنال زمین ہم کشمیری پنڈیتوں کے لیے باہر لیں گے کیوں کیوں ہم اپنے کشمیر کو چھوڑیں گے تو دوسرے دیش میں جائیں گے ہمیں وہ واقعہ نہیں ہے ہم وہ گلتی نہیں کریں گے کیونکہ پہلے نبے سے آپ ہم نے یہاں سے جب پلان کیا تب آپ نے بولا تھا کہ ایک مہینہ دو مہینے کے بعد پھر کشمیری پنڈیت آئیں گے لیکن آج تیس سال پہنتیس سال ہو گئے ہیں ہمیں بچوں ساپو میں آپ لوگوں نے ڈالا ہے وہاں پر لیکن اب ہم وہ واقعہ ہم دورانہ نہیں چاہتے جبکہ ایم پی نے بھی ماں بھی مانگئے آگر اول صاحب نے دس سال سے پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہے کہ کشمیری پنڈیت واپس آئیں جو روایت یہاں پر سجیو سے چلی آ رہی ہے کشمیری پنڈیت کشمیری مسلمان کے بغیر ادھر آئے اور کشمیری پنڈیت کشمیری مسلمان کے بغیر ادھر آئے اور کشمیری مسلمان کشمیری پنڈیت کے بغیر ادھر آئے آپ یاترہ دیکھ لیجئے کشمیری بھائیوں نے کشمیری مسلمانوں نے کیسے استقوال کیا ہے یہ بھائی چاہرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اب حالت بہت ہو چکی ہے ٹھیک حالت ہو رہی ہے ہمیں جو تین سو کنال آپ پاہر لینا چاہتے ہیں ہم اس میں خوش نہیں ہیں مودی جی میں مودی جی زبیل کرنا چاہتا ہوں جو تین سو کنال آپ باہر لینا چاہتے ہیں کشمیری پنڈیت کو بسانے کے لیے وہ یہاں پر کشمیر میں لیجئے ایک سٹیلٹ ٹاؤنشپ بنا دیجئے ہم اس میں رہنے کے لیے تیار ہے کشمیری پنڈیت کو بسانے کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے آپ ایزا لوکل آپ نے بہت دیکھا ہوگا بھائی جارہ بھی بہت تھا پہلے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنے کشمیری لوگوں کے وچار سنے ہوں گے میرے کیمرہ پرسن فاظل کے ساتھ میں فیضا انمیر